عدل صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی جس طرح سے عمران خان صاحب بار بار جو ہے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اس خواہش کا وہ اظہار کر رہے ہیں پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کی جانب سے جو اپنا نمائندہ مقرر کیا جائے تاکہ مذاکرات ہوں کیا دیکھ رہے آپ کہاں پر رکاوٹ ہے ان مذاکرات میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو فوج کے ساتھ مذاکرات کی خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت کا معاملہ ہے یہ واحد ایک نقطہ ہے جس میں خان صاحب کا کوئی یوٹر نظر نہیں آتا وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی نا وہ تو پہلے دن سے بلکہ لڑائی کس بات پہ ہوئی لڑائی تو نیوٹرل والے معاملے پہ ہوئی کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے لیکن اس معاملے پہ کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے یہ تو خان صاحب کا پہلے دن سے یہ ایسا ان کا مطالبہ اور اس میں کلیریٹی ہے انہیں معلوم ہے کہ اس کے بغیر ان کی اگر کوئی حکومت بھی آ جائے تو وہ نہیں چل سکتے اس میں تو کلیریٹی ہے لیکن اس کے لیے جو انہوں نے سٹریٹیجی اپنائی جو سٹریٹیجی اپنائی وہ یہ تھی انہوں نے ایک مضاحمت کی ایک مضاحمت کی سیاست جو انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ ان کو بات چیت کے لیے مجبور کیا جا سکے ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ یا ان کے نمائندوں کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لائے جا سکے لیکن وہ ذرا کریس سے زیادہ نکل گئے اس کا ریاکشن آ گیا اس کے نتیجے میں کچھ ایسے کام ہو گئے جس میں معاملات حراب ہو گئے اور آج خان صاحب ایک سال گزرنے کے بعد بھی جیل میں ہیں اور مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن یہ دروازے دیکھیں یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے یاج نہیں ہوگا دو چار مہینوں بعد ہو جائے گا کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے خود سے جلا وطنی اختیار کر لی تھی کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے وہ آئے ان کی سابزادی سی ایم بنی ان کے بھائی پرائیم منسٹر بنے ان کی جماعت آج اقتدار میں ہیں اس معاملے میں بھی بنیادی طور پہ کردار خان صاحب نے ادا کرنا ہے دیکھیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگوں کو وہ جو کنڈکٹ ان کے کچھ لوگوں کا تھا جو وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو وہ روکیں اگرچہ وہ نوٹیفیکیشن جلی تھا وہ جس میں ان سے منصوب ایک بات لکھی گئی تھی کہ آپ نے کوئی اداروں سے متعلق بات نہیں کرنی لیکن وہ حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے یہ اپنے ہمارے ملک کے ادارے ہیں اگر کنفرنٹیشن میں جائیں گے ملک کو نقصان ہوگا تو عمراند خان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اکتوبر نومبر کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ تبدیل اس طرح سے ہوگی کہ ایک بڑی تبدیلی عدل کے عوان میں ہونی ہے وہ اس سے اس چیز کو جوڑ رہے ہیں ٹرائبینلز کے معاملے کو جوڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے اس بات کا انداز ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی وہ حکومت میں اگر آ بھی جائیں سپوز وہ آ بھی جائیں وہ کیسے چلائیں گے حکومت ان کے پاس تو ایک وزیر خزانہ ان کے پاس تو ایک وزیر طوانائی بھی نہیں وہ اس وقت کا جو انرجی کرائیسز ہے وہ اسے کیسے نمٹیں گے ان کے پاس کیا یہ جو وکلا ڈیالا جیل کے باہر یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں کیا یہ حکومت چلائیں گے ان کو اندازہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چال نہیں سکتے لیکن اس میں ان کو ایک لانگ ٹرم مفامتی پالیسی تشکیل دینی ہوگی اور ان کا جو کنڈیکٹ ہے اس کو کئی مہینوں تک لے کے چلنا ہوگا یہ جس ٹائم پریئیڈ کی میں نے بات کی ہے عدیل کیا اسلام آباد کی جو فضاء ہے وہ اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اس کا میں زیادہ تفصیل میں جواب نہیں دوں گا لیکن میں اس میں ایک مختصر سی بات کروں گا کہ اسلام آباد کی فضائیں اور کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں دو لوگوں کا سیاسی کنڈیکٹ اس میں فیصلہ کرے گا ایک کا نام ہے میاں نواز شریف اور ایک کا نام ہے عمران خان دونوں میں سے ایک کی بھی غلطی کسی دوسرے کا ریوائیول یا سروائیول ثابت ہوگی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا جی جی ٹیک ہے آدین صاحب